حالات جب دیکھتے ہیں تو یہاں ہاسپیڈال کی حالات گندگی میں بھر چکی ہے کیونکہ یہاں کا جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں اور انچارج منسٹر اور ڈی سی صاحب آنکھ مچولی کر رہے ہیں جبکہ غریب عوام یہاں جب ہاسپیڈال آتی ہے اپنے علاج کے لیے جب بازوں میں جہاں پر آتے ہیں تو یہاں پارکنگ کا سسٹم دیکھتے ہیں کہ ایک نالا بن چکا ہے یہ کیونکہ یہاں کے ہمارے ڈائریکٹر صاحب جو ہے ڈائریکٹر ہاسپیڈال کے جو ڈائریکٹر ہیں یا ہاسپیڈال کے ٹوٹل لچھے پارکنگ کی جگہ جو ہے آ کر دیکھنے کو تیار نہیں ہے اور ہمارے ڈپٹی کمیشنر صاحب کو ضروری ہے کہ یہ یہاں کر ڈسٹک ہاسپیڈال کا جیسا کہ حریش گپتہ صاحب ایک ہفتے میں دو تین دفعہ جب ہاسپیڈال آتے تھے تو پوری طریقے سے چک کرتے تھے یہاں کی حالات جب ہمارے ڈپٹی کمیشنر صاحب کو چاہیے کہ وہ ہاسپیڈال کا آٹھ دن کے اندر دو یا تین دفعہ تو کم سے کم دورہ کریں کیونکہ حالات یہ ایسی ہیں جو ہاسپیڈال کے نیچے جو گرانڈ فلور میں جو پارکنگ بنایا گیا ہے یہاں پر نالے کے مانند پانی ٹھہر چکا ہے یہ گندگی سے یہاں پر جو پیشنٹ کے ساتھ میں جو لوگ آتے ہیں جو باہر رہتے ہیں ان کو کسر سے مچھر کاٹتے ہیں ٹائفٹ ہو یا ملیریا ہو یا اور کوئی بیماری ہونے کے چانسز ہوتے ہیں جبکہ یہ ہاسپیڈال کے ڈاکٹرز کو اور ڈائریکٹر کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں آپ کی جو حالات ہے کم سے کم دن میں ایک دفعہ تو ہمارے پاس ڈائریکٹر اور یہاں کے جو ڈسٹرک سرجن ہیں وہ ہاسپیڈال میں آئے اور یہاں پر آ کر جو ہے نا اس کو نیچے پارکنگ کے حصے میں دیکھا جائے اور آزو بازو جو ہے وہاں کی گندگی کو صاف کیا جائے اتنی لاپروہی جو ہو رہی ہے یہ لاپروہی کا ذمہ دار ہمارا اڈمیسٹریٹیو ہوتا ہے کیونکہ غریب عوام جو ہے یہاں پر جب ہاسپیڈال کو آتی ہے کہ اپنی مجبوری لے کر اس کی مجبوری کے بجائے یہاں پر آنے کے بعد باہر اندر تو ہاسپیڈال میں کھانے کو نہیں دیتے جب باہر گرون میں کھاتے ہیں تو یہ حالات اتنی گندگی سے بدبو ہو چکی ہے جو ہماری آج ڈی ایم ایس کی ٹیم جب ہاسپیڈال آ چکی ہے جب یہاں پر دیکھتے ہیں تو یہ گندگی بھر چکی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کنسٹریکشن جو بھی کیا گیا ہے وہاں پر جگہ جگہ کراک آ رہا ہے اور یہ گتہ دار کے اوپر بھی کاروائی ہونا چاہیے اور یہ پانی جہاں سے آ رہا ہے جہاں سے لکی چھو رہا ہے اس کے لیے بھی ذمہ دار جو شخص ہیں ہمارے یہاں پر ڈائریکٹر صاحب اور یمی صاحب اس کو ضروری ہے کہ انہوں جل سے جلد اس کا کام کرائے جائے اگر اسی طرح ہوگا تو ہم اس کے سخت خلاف میں احتجاج کرنا پڑے گا کیونکہ جب آتے ہیں ہم یہاں پر غریب عوام علاج کے لیے تو یہاں سے جو ہے نہ باہر رہنے والا پیشنٹ کے ساتھ جو ہوتا ہے ریٹن دوبارہ اس کو بیماری ہوتی ہے نانو مائش انتہ دلیتا مطلب مائنارٹی سینے راجع کارکارنی سدسے حاغو غایدراباد کارنے اٹھک اوشتو واری ایو اتھو ناؤو مطلب نمہ ڈی ایم ایس ٹیمو نمہ این بیدر جلیا بریمز آسپترے دے جلل آسپترے آ جلل آسپترے ایک بیٹی کورٹی دے وے کارانا سوچھتا کارمی گلو وند پرتی بٹنے امی کونٹی درو نمکہ کارشی درو آدھے ویڑا ناؤو برواگا پارکنگ ایللہ یللی دے بائک نیل سو سلوگی بندید بھی آدھرے پارکنگ نوڑ کوکتی بھی آدھرے پارکنگ نوڑی نوڑی یشتو گبب نارتے دے وندھو کولے گیر یللو کودا ایترہ وندھو گب بھیر اللہ آدھرے آنطا گبب نارس بٹی دارے ایدھک ایللہ نیرہ ہوڑنے نمہ بریمز آسپترے نیردے شکرو ایدھرے پارکنگ نوڑی نیرہ ہوڑنے ایدھو پارکنگ نوڑی 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 ن موسیقی موسیقی